ہمارے ساتھ ایک عالمی سطح پر بھی یہ کام ہو رہا ہے اور ایک ہمارے اندر جو مختلف فرقے و فطریں ان کے اندر اس سطح پر بھی کام ہو رہا ہے کہ عالمی سطح پر اس طرح ہو رہا ہے کہ یہود و نصارہ نے اور اسلام مخالف طاقتوں نے بڑے بڑے ملکوں نے عالم اسلام کے جائلوں کو نکال کے ہمارے اندر سے مسلمانوں میں جو جہالتیں پائی جاتی ہیں جو ہماکتیں ہیں جہاں جہاں غلط مثالیں ہیں بہودہ باتیں ہیں ہمارے اپنی بہودہ باتیں وہ نکال نکال کے دنیا کو دکھایا اور پھر اس کا الزام ماز اللہ ماز اللہ ہمارے رسول پہ رسول اللہ پہ لگایا صحابہ پہ لگایا ہماری تاریخ پہ لگایا پورے اسلام پہ لگایا یہ ہو رہا ہے نہیں ہو رہا آج مسلمانوں کی جہالت دکھا کے ہماری تاریخ کو بدنام کیا جاتا ہے اور دنیا کو کہا جاتا ہے یہ دہشتگرد ہیں یہ قاتل ہیں یہ خونی ہیں یہ انتہا پسند ہیں یہ جائل ہیں یہ بدکماش ہیں یہ گندگی میں پڑے رہنے والے لوگ ہیں ان کا دین انہیں یہ سکھاتا ہے ہرگز نہیں یہ غلط ہو رہا ہے یہ مکس اپ ہو رہا ہے یہ دھوکہ دیا جا رہا ہے مسلمانوں کے عمل کو ان کے اسلاف سے نہ جوڑا جائے عام لوگوں کے عمل کو اسلاف کا عمل نہ بتاؤ ہمارے دورِ حاضر کے خرابیوں کو ہماری تاریخ کی خرابی نہ بتاؤ اخلاف کی بڑائیوں کو اسلاف کے خاتے میں مت ڈالو اور مسلمانوں کے کرتوتوں کو دین کے خاتے میں جمع نہ کراؤ دین الگ ہے ہمارے رسول کی صیرت بیداغ ہے قرآن بیداغ ہے ہمارے اسلاف بیداغ ہیں ہماری تاریخ بڑے بڑے کارناموں سے بھری پڑی ہے یہ ہمارے زوال کی باتیں ہیں جو تم آج اٹھا اٹھا کے دکھا رہے ہو یہ ہو رہا ہے ظلم اس لیے دنیا ہم سے بدزن ہو رہی ہے تو بتائیے کیا یہ سب کو صحیح ہو رہا ہے نہیں ہم یہی کہیں گے کہ اس کو الگ الگ کرو بھائی اس کو الگ الگ کرو اسی طرح ہم فرقوں کے درمیان بھی یہی دیکھتے ہیں آج آپ کو آل سنت و جماعت کو بزرگان دین کے ماننے والوں کو قولیاء اللہ کے ماننے والوں کو اس آل سنت و جماعت کو جو صحابہ اکرام سے چلی اور جس کا فیصلہ حضرت علی کے دور میں ہو گیا جب دو گروہ دائیں بائیں ہوئے تو مولا علی آل سنت و جماعت کے موقع پر کھڑے ہوئے تھے یہ مسلمان سنی کہلاتے تھے آل سنت کہلاتے تھے جو مولا علی کے ساتھ تھے یہ سب آل سنت تھے تو آج ان آل سنت کو ان کے علماء کو ان کی تاریخ کو ان کے اسلاف کو سب کو بٹھا دیا جاتا ہے لے جا کر ہمارے اندر کے کچھ جاہلوں کی باتوں کے ساتھ کچھ جوہلہ کے کارناموں کے ساتھ اور ہمارے اندر کے جاہلوں کی غلطیاں کوتائیاں اور غلو کی مثالیں لے کر کے وہ پورے اہل سنت پہ چسپا کی جاتی ہیں اور کہا جاتا ہے دیکھو یہ ان کے علماء کی تعلیم ہے یہ انہیں آلہ حضرت نے سکھایا ہے یہ ان کے بزلگوں نے سکھایا ہے ارے بھائی یہ جوہلہ جو آج مزاروں پہ جا کے الٹی سیدھی بہودہ حرکتیں کر رہے ہیں اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق علماء سے کیا واسطہ آج اگر کوئی جاہل اپنے آپ کو سنی کہلا کر کے غلو کرے اور وہ افراد تفریش سے کام لے اور الٹے سیدھے کام کرے کبھی مہرم میں غلط کام کرنا شروع کر دے کبھی ربیل اپل کا تقدس پامال کرے کبھی کوئی جاہلوں کا ٹولا ناتخانیوں کے اندر اچھلکوت کرنے لگ جائے کبھی کوئی کبالیوں کے رنگ میں مزاروں پہ مرد و خواتین جمع ہو جائیں اور بہودگیاں ہوں ناچ گانے ہوں بھنگ رہے ہوں کبھی چرسی موالی و جا کے بیٹھ جائیں ہمارا ان سب چیزوں سے کیا تعلق ہے ہم اعلانیہ کہتے ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں علماء کو اس سے الگ کرو سنجیدہ لوگ کو الگ کرو اور ایک مثال بتا دو اللہ کی قسم ایک مثال بتاؤ کہ کوئی عالم حق جا کے کسی مزار پہ بھنگرے ڈار داؤ بتاؤ کسی عالم حق نے لکھا ہو کہ جائز ہے کوئی سجدہ کرنے کو جائز کہتا ہو بتاؤ کون سے عالم اور بزرگ نے لکھا کون کہتا ہے کوئی صحیح آدمی کبھی نہیں کہے گا کہ مزاروں پہ سجدے کرو کوئی نہیں کہے گا کہ اس طرح جا کے وہاں پہ ناج گانے کرو بھنگرے ڈالو کوئی نہیں کہتا کوئی نہیں کہتا محرم میں ایسی خورفات کرو نہیں ہمارا طریقہ نہیں ہے یہ کچھ لوگ مکس ہو گئے جیسے ایک کلچر ہندوستان میں رہنے کی وجہ سے ہمارا وام مکس ہو گیا تو ہندووں کی بہت سی رسمیں مسلمانوں میں آ گئی ہیں اسلام ذمہ دار نہیں ہے مزاروں کے اوپر ماحول میں مکسنگ کر دی گئی ہے اور بہت سے لوگوں نے مزاروں پہ قبضہ کر کے وہاں خورفات شروع کر دی ہیں ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق اس حسنی سے ہے جو مزار میں آرام فرما ہے ہمارا صاحب مزار سے تعلق ہے ہمارے پاس ان کی کتابیں موجود ہیں ان کا علم موجود ہے ہم اس پہ چل رہے ہیں اور دنیا سے یہی کہتے ہیں کہ جس جس کو دیکھو کہ صاحب مزار کے راستے سے ہٹے اس کو نکال دو ہم اس سے بری ہیں اس سے بیزار ہیں چاہے کوئی بھی ہو پیشلی دوستو اس بات کو سمجھو یہ ویسے ہی پروپیگنڈا ہے جیسا عالمی سطح پہ میں نے بتایا کہ مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا اسی طرح یہاں اہل حد کے ساتھ یہ پروپیگنڈا کیا گیا تو آپ ہم سے کہیں گے آپ بھی تو یہ کام کرتے ہوں گے جیسے دوسرے لوگوں نے آپ کو مکس کیا جاہلوں کے ساتھ غلط لوگ کے ساتھ اور پھر آپ کی تصویر بنائی ایسی آپ بھی دوسروں کے بارے میں یہی کرتے ہوں گے نہیں ہم یہ کام نہیں کرتے ہم دوسروں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے ہم جب ایک چیز کو خود غلط کہہ رہے ہیں تو دوسروں کے ساتھ وہ کام کیوں کریں گے ہم کسی کی تصویر ایسی نہیں بناتے کہ ان کے جاہلوں کی مثال اٹھائیں عالموں سے ملا دیں ہم جب بات کرتے ہیں دوسروں کے بارے میں تو ان کے علماء کی کتابوں سے نکال کے بتاتے ہیں ہم جوالہ کی بات کرتے ہی نہیں ہیں ہم نہیں کہتے فلا جائل یہ کر رہے ہیں فلا جائل یہ کہاں میں معلوم ہے وہ تم اس کو آن نہیں کرتے نہیں ہوگا وہ تمہارے مسلک میں لیکن جہاں ہم بتاتے ہیں کہ یہاں غلط ہوا ہے یہاں سے اختلاف پڑ گیا ہے اور آپ نے راستہ بدلا ہے ماں بتائیں گے کہ جہاں راستہ بدلا ہے آپ نے ماں جوالہ نہیں کھڑے وہ علماء کھڑے ہیں آپ کے ماں آپ کے اہل علم کھڑے ہیں وہاں آپ کی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہے آپ کے علماء کی باتیں ہیں ہم وہ بتاتے ہیں پھر ہم بڑے بڑے علماء کی بات کرتے ہیں جن سے آپ کا تشخص ہے تو پھر باتیں ہماری بات میں اور آپ کی بات میں فرق ہے ہمارے خلاف جو پروپیگنڈا ہے وہ صرف عوامی سطح کا عام جاہلوں کو دکھایا جاتا ہے تو ہم تو اس کو آن ہی نہیں کرتے ہم جس کا حوالہ دیتے ہیں ہم کتاب کی بات کریں گے ہم علماء کی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو جی یہاں پر یہ بات غلط ہے تو بس صاف ظاہر ہے اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے کہ ایک طرف جاہلوں کی مثال لائی جا رہی ہے یعنی ویڈیو دکھائی جاتی ہے دیکھو جی مزار پر یہ کیا کر رہا ہے کہا جاتا ہے بریلوی دیکھو یہ مزار کیوں پر سجدہ کر رہا ہے ارے بھائی وہ بریلوی بریلوی کیا ہوتا ہے آل سنت کا ہو ان کا آل سنت سے کوئی تعلق نہیں اور اگر بریلوی کہہ کے بریلویت کے کھاتے میں ڈالتے ہیں تو بریلویت سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے ہم آل سنت و جماعت ہمارا سلسلہ بریلی سے ہوتا ہوا سرن جاتا ہے سرن سے دہلی جاتا ہے دہلی سے سمرکن جاتا ہے بخارہ جاتا ہے ہمارا سلسلہ بغداد جاتا ہے حجمیر جاتا ہے ہمارا سلسلہ بارگاہ صحابیت تک جاتا ہے اور وہاں سے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے ہم بریلوی بھی ہیں ہم دہلوی بھی ہیں ہم سرنگی بھی ہیں ہم بغدادی بھی ہیں ہم عجمیری بھی ہیں ہم عراقی بھی ہیں ہم شامی بھی ہیں ہم افغانی بھی ہیں ہم پاکستانی بھی ہیں ہم اندوستانی بھی ہیں اس لیے کیا ہم سب جگہ ہیں اور جیس جیس جگہ میں پہلے حق ہیں ہماری وہاں سے نسبت ہے جہاں جہاں ہمارے اصلاف ہیں ہماری ان سے نسبت ہے ہمارا ان سے تعلق ہے تو جب ہم آلہ حضرت سے نسبت رکھتے ہیں تو بریلوی ہو جاتے ہیں جب ہم امام ربانی سے نسبت رکھتے ہیں تو ہم سرحمدی ہو جاتے ہیں جب ہم شیخ محقق سے اور شاہ علی اللہ سے نسبت رکھتے ہیں تو دہلوی ہو جاتے ہیں جب بہت سے آدم کے پاس جاتے ہیں تو بغدادی ہو جاتے ہیں ہماری یہ سب رشتے ہیں ہماری یہ سب پہچانے ہیں اور ان سب کو ملا کر اگر ایک لفظ اور ایک نام دینا چاہو جس میں سارے آ جائیں تو وہ ہے احل سنت و جماعت کیا ہے احل سنت و جماعت آپ اس کو کہیں گے زبان سے میں اس لئے کہلوانا چاہ رہا ہوں کہ لوگ کچھ لوگ احل سنت و جماعت کہنا چاہتے ہیں مگر نام بھی غلط لیتے ہیں اس لئے کہ وہ ہے نہیں تو اس لئے نام بھی غلط ہی نکلتا ہے اور وہ کیا وہ کہتے ہیں احل سنت و جماعت تو ول نہیں ہے بھئی ول نہیں ہے احل سنت و جماعت کیا کہیں گے احل سنت و جماعت کیا کہیں گے احل سنت و جماعت اور ول نہیں ہے ہم یہ ترقیبی غلط ہے احل سنت و جماعت یہ ترقیبی صحیح نہیں ہے یہ نہ عربی کی ترقیب ہے نہ اردو کی ترقیب ہے عربی کی ترقیب ہے احل سنت و جماعت یہ عربی ہے اور اردو کی ترقیب یہ ہوگی احل سنت و جماعت تو ہم کون ہیں اہل سنت و جماعت الحمدللہ تو سب کو شامل کرنی ہے یعنی ساری نسبتیں اس میں آگئے ہیں اور سارے سلسلے آگئے ہیں سارے فقی مسالک آگئے ہیں تو اس لیے ہم لوگوں سے کہتے ہیں کہ ہمیں پیش کرنا ہے تو ہمارے اطابق کی بات کرو ہمارے اسلاح کی بات کرو ہمارے علماء کی بات کرو اور علماء کو سامنے رکھ کے دکھاؤ دیکھیں جتنی بھی آج بدکسمتی سے بعض خانکاؤں میں بھی ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں جو کہ ہمارے شیار کے مطابق نہیں ہیں تو وہاں بھی دیکھئے علماء کی کمی ہے بعض مسجدوں میں ایسی حرکتیں اگر ہوتی ہیں جو ہمارے محامل کے مطابق نہیں ہیں وہاں بھی علم کی کمی ہے تو جتنی بھی ایسی باتیں ملیں گے وہاں علم کی کمی کی وجہ سے ملیں گے لیکن جہاں علماء ہیں ہمارے وہاں پر آپ کو ملے گا کہ کسے کہتے ہیں آل سنت و جماعت وہ پتہ چلے گا